بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ہائی دیمانڈز کے اوپر کام کرنا ہے اور جو اگلی ویڈیو میری ہوگی اس میں آپ کو میں انفارم کروں گا کہ جن لوگوں کے ورک پرمٹس آگئے ہیں اوپن ورک پرمٹس آگئے ہیں وہ لوگ پروسس پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ کینیڈا میں لینڈ کریں گے اس کے بعد پروسس کیا ہوتا ہے کونس راکومنڈیشن ہوں گے کس کاؤنٹر پر جائیں گے اس کے بعد کیا سٹیپس ہوں گے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جب تک وہ ائرپورٹ سے باہر نہیں آ جاتے تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انفارم کر دوں گا کیونکہ مجھ پر ویڈیو ہے اور اس کے لیے نارملی جب ایسی بات ہوتی ہے تو میں پرائیویٹ ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں نے خیصلہ کیا ہے کہ میں ویڈیو پرائیویٹ نہیں بناوں گا کیونکہ جو لوگ خود محنت کر رہے ہیں جو خود کام کر رہے ہیں یعنی کہ خود سے اپلائے کر رہے ہیں ان کا اگر ورک پرمٹ آ رہا ہے تو وہ بھی وہی سٹیپ اپلائے کریں جو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دے دوں گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو پرابلم نہیں آئے گی تو میری جو نالج ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کے لیے بھی ہے ہم نے نوٹ کیا ہے وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہائی ڈیمانڈ جاپس کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور بعض اوقات ہائی ڈیمانڈ وہ جاپس بن جاتی ہیں جو کبھی ہائی ڈیمانڈ ہوتی بھی نہیں ہے لیکن ابھی جن لوگوں کے زیادہ کالز بنے دیکھی ہیں جن کے زیادہ انٹریوز ہو گئے ہیں یا زیادہ جن کے آفر لٹر آئے ہیں وہ لوگ کون ہیں میں ان کی بات کر لیتا ہوں اور جو اب تقریبا تقریبا اکتوبر سے میں نے نوٹ کرنا شروع کیا ہے اور میری ریپورٹ یہ ہے یا میرا اسسمنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ مارش تک میں یہی رجحان دیکھ رہا ہوں جو ابھی ہو رہا ہے یعنی کہ انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اکتوبر سے مارش تک ان لوگوں کی ہی چاندی ہوگی اور زیادہ آفر لٹر انہی کے آئیں گے باقی لوگوں کے بھی آئیں گے مطلب اگر کوئی میڈیکل لائن میں ہے یا کئی سے بھی ہے لیکن اکتوبر کے بعد سے لے کر مارش تک تو میں نے ہر سال یہی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہی زیادہ آفر لٹر کا باملہ ہوتا ہے اس میں پہلی کٹیگری ہے یعنی کہ جو آؤڈور کام کرتے ہیں سیلز میں کام کرتے ہیں یعنی کہ چاہے وہ بینک کے لیے کام کرتے ہیں کریڈٹ کارٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا وہ کوئی بھی چیز اگر سیل کرتے ہیں میں نے سپر مارکٹ کے بہار بہت سیلز دیکھی ہیں وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کارٹس دے رہے ہوتے ہیں کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ پرموشن بیچ رہے ہوتے ہیں مٹیور آپ کوئی بھی نام دے دیں اس کو میں نے تو کبھی ان سے پرموشن نہیں لی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اکثر سپارٹس پکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں شاپس پہ جا رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہیں گے آؤڈور سے ملکہ کیا نام دوں اس کو اس کے اوپر جو ڈیمانڈ ہے یہ اس ٹائم ہائی ڈیمانڈ چلا گیا ہے ابھی کٹیگری وہاں پہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہائی ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ ڈیلیبری بوئیز ہائی ڈیمانڈ جوب ہے آلے کے ہائی ڈیمانڈ جوب میں رہتی نہیں ہے لیکن اس ٹائم ڈیلیبری بوئیز کو ہائی ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے یہ ویدر ایشیوز بھی ہیں وہاں پر جو ٹھنڈ کا علاقہ ہے وہاں پر بائیک آئیڈرز کی اس ٹائم ہائی ڈیمانڈ جا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مائنس ٹین مائنس ٹوئنٹی ہوگا تو اس ٹائم بائیک چلانا کون چاہے گا لیکن بارحل ایک آفر کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو وی ویل گیو یو کٹ وی ویل گیو یو ہیلمٹ وی ویل گیو یو ایوریتھنگ بٹ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور ٹیکسی ڈرائیور کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ضرورت سے زیادہ مطلب جو ہماری ایک نارمل ایورج ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹیکسی ڈرائیورز کو ہائر کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ہو گئی ہیں اب اس کے اندر آپ کیا میں یہ آنکھوں میں انفارم کر دوں کہ لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی وہ آپ کریں گے مطلب آپ بتائیں گے کہ ہم نے کونس جاگ کرنی ہے نہیں جاگ ہمیشہ انسان کی اپنی ہوتی ہے وہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں اب میں تو کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ مجھے آپ کونسی جاگ دلوائیں گے جو میں ہوں مجھے وہ جاگ مل سکتی ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس جتنی بڑی جاگ ہوگی وائٹ کارڈ جاگ ہوگی میرے پاس ایکسپیرنس ریڈر بھی ہونا چاہیے میرے پاس اس کی پڑھائی بھی ہونی چاہیے میری ڈگری میری ڈپلومہ میری سیٹیفیکیشن میری اچیویمنٹس میرے ایوارڈز وہ تمام کے تمام ہونے چاہیے تاکہ اس کو پھر فوقیت ملے پریفرنس ملے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں ایک میں بونس جواب دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کینیڈا یہ جو آپ موف کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم موف کریں کیوں تو چلیں وہ میں کوئی جواب دیتا ہوں جواب بہت سوال بہت زیادہ آتا ہے اس میں یہ ہے آخری میں میں کوئی انفارم کر دوں گا جو آپ سے میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فری ایڈوکیشن ہے بارہ جماعت تک کوئی بچہ آپ کو پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا جائے کوئی پرولم نہیں ہے آگے پھر اپنے جو بھی اس کی سکولرشپ ہے جو کچھ بھی ملتی رہ گی لیکن بارہ جماعت تو اس کے پاس کرا دیں گے اچھا اس کے علاوہ فری میڈیکل ہے کیونکہ کسی پاکستان جنر میں نے دیکھا ہے ایک اچھی خاصی فیملی ایک ٹینگ گزار رہی ہوتی ہے وہ ڈھس کر کے ان کے اوپر ایک آپریشن آجاتا ہے دسلاک رکھے گا پوری پوری فیملی ہل جاتی ہے وہ نہیں ایرینج کر پاتی اور قیامت اوٹ جاتی ہے وہاں پر فری میڈیکل ہے آپ کو ہمیشہ کیلئے میں جاتا ہے اس کے علاوہ اولڈ ایج بینیفٹس ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑاوے میں کرو گے کیا کیسے کماؤ گے تمہاری تو حالت ہی خراب ہوگی تو کینیڈا والے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ حالت خراب ہوگی وہاں اس کی حالت جو ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ بن جاتی ہے کہ آپ گھر بیٹھو and we will give you that amount کیونکہ آپ کمانے قابل نہیں رہے مگر آپ انسان تو ہو تو وہاں پر ایک انسانیت بھی موجود ہے اور وہ آپ کو انڈ اینڈ کرتے ہیں یہاں پر جو اور سوالات ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر میں سنتا ہوں وہ کمنٹ مجھے آتے ہیں یا مجھے میسنجز آجاتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں ایمیل آجاتی ہے نارمالی کہ ہم آپ کے آفیس آئے اور انہوں نے ہمیں فل گائیڈنس نہیں دی یا وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں ہمارے کیس کو یا ہمارے فائل کو نہیں لیا رسیب نہیں کیا یا وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں ایک پوری گائیڈنس نہیں پروائیڈ کی ہم نے آپ کی بڑی کے حوالے سے بات کی ہم نے اتوام باتی کی دیکھیں پاکستان کو سمجھنا ہوگا آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان میں آفیس ہے جس کو آپ دیکھتے ہو جس کا ایڈریس آپ کو دیا جاتا ہے جہاں آپ جاتے ہو وہ بکنگ آفیس ہے وہ اسٹاف بکنگ کے لیے ہے وہ دی آر نوٹ ایکسپرٹ ان کنسٹنسی مطبعہ وہ لوگوں کے فائلنگ نہیں کر رہے وہ بکنگ کے لیے ہیں انہوں کا کام صرف بکنگ کا ہے وہ امیگریشن سٹاف نہیں ہیں اگر آپ کہو گے کہ مجھے ایسا کوئی بندہ چاہیے کہ جیسے ہی آپ کی ویڈیو ریلیز ہو تو وہ مجھے کونے میں بٹھا کے پوری آپ کی ویڈیو کی پہلے تشریح کرے اس کے بعد تفسیر سنائے اس کے بعد پھر وہ پورے اندر جائے تو وہ ممکن نہیں ہے بکوز اپنی ویڈیو کی زندار میں خود ہی ہوں میشہ چاہیں بلک کوئی بھی ہو اگر میں نے کہیں کانسلنگ کرنی ہوتی ہے تو کانسلنگ میں خود ہی کرتا ہوں دنیا بھر میں اور آن لائن ہوتی ہے میں نے کسی کوئی رکھائی نہیں ہے بکوز میرے ویڈیو میں کہنے کا کیا مطلب ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور میں نے اس کو کس طرح کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے بندے کو یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ چیز میری ہے میں نے اس کو اکمولیٹ کرنا ہے میری ویڈیو کا کوئی مطلب کوئی اور لے لیتا ہے میں دیکھتا ہوں اکثر مطلب کوئی اور لیتا ہے وہاں پر میں ریپلائی نہیں کر سکتا بے گوز میں یہ ٹائپنگ ایشیوز ہیں میں ٹائپنگ نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی مطلب غلط لیتا ہے تو وہ لیتا ہے غلط مطلب مطلب میں نے یہاں دیکھا ہے پچاس زمین میں نے دیکھا کہ آپ کو مطلب کہنے کا یہ ہے حالکہ میرا مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ یہ کام کر رہے ہو میرا اس کام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا میں آپ کو جو لنگ دیتا ہوں یا چیزیں دیتا ہوں اس کو میرا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے جانبوچ کے نہ تو کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے اور نہ ہی وہ ہوگا اس کے بعد سیکنڈ آفیس جو ہے وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ الگ بیٹھتا ہے وہاں پر آپ کا ایکسس نہیں ہوتا وہ کلائنٹ کو ڈیل نہیں کرتا وہاں پر جو دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک جو کم از کم آپ کے ساتھ ورٹس اپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں وہ ایچ آر آفیس ہوتا ہے جو آپ کو آفیس کے اندر نظر نہیں آتا اور دوسرا وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو امیگریشن کے کام کرنے والے ہیں انہوں کام صرف فائلنگ کرنا ہے لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں ہے بات کرنا نہیں ہے وہ اپنے آفیس کے اندر بیٹھ کے صرف فائل بنا رہے ہیں فل کمپلیٹ ہیڈ آفیس ہمارا دوبائی ہے اور دوبائی کا آفیس کا ایڈریس ہم نہیں دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ آفیس ڈیلنگ کرنے کیلئے نہیں ہے وہ ہمارے پورے گروپ کا ایک آفیس ہے جس کے اندر سارے کاموں کو ملا دیا گیا ہے اے ٹو زی ہمارے جتنے بھی بزنس ہیں وہ سب یقجہ ہو جاتے ہیں ایک جگہ کے اوپر تو اگر آپ وہاں پر آئیں گے کہ میں نے فیس زمہ کروانی ہے یا میں نے بات کرنی ہے میں نے پیسے دینے ہے کچھ بھی کہیے گا انفرمیشن لینی ہے تو نہ تو ایک روپیرے آپ سے لیا جائے گا کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے نہ ہی آپ سے بات کی جائے گی نہ ہی وہ سٹاف وہاں پر اس قابل ہے کہ وہ آپ سے ایمیگریشن کے پر بات کرے بکاوز میں نے کہا وہ گروپ کی گروپ کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پر جتنے بزنس بھی چل رہے ہیں ڈیفرنٹ بزنس بھی ہمارے ہیں وہ ایک مجموعہ ہے اس چیز کا ہاں اگر کبھی وہاں پر بھی بکنگ آفیس کھولا تو وہاں پر پھر آپ جا سکتے ہیں وہ کوئی پرولم نہیں ہے تو لہٰذا ہمارا جیسے فرزنبل میں بھی بات آپ سے کر رہا ہوں تو ہمارا انشاءاللہ اپ کمینگ جائنوری میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے اور میری شیڈول میں مجھے کوئی ٹاسک نہیں ملتا اور وہاں سے مجھے کوئی ایک ہفتہ کی چھٹی ملتی ہے تو میں کراچی لاہور اسلام آباد ٹھیک ہے ٹو ڈیز ایچ یہ میں آپ کو انفارم کر دوں کہ اس کے لیے آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو کاؤنسلنگ بک کرانے پڑے گی اگر بک یہاں پر آپ صرف بک کر سکتے ہو ٹھیک ہے بکنگ کرنے پڑے گی دو دن میرے کراچی کے لیے ہوں گے دو دن میرے اسلام آباد کے لیے ہوں گے دو دن میری لاہور کے لیے ہوں گے اور اس درمیان میں جو ادروائز جرنل جو ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ بکنگ کرنے کے لوگ آتے ہیں پھر وہ ایکٹیویٹی بند کر کے صرف اسے دو دن وہی لوگ آئیں گے جن لوگوں کی ہمارے پاس بکنگز ہوں گی اور جن لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا تو صبح سے لے کر شام تک ان کو میری ساتھ بنفس نفیس جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہوگی کاؤنسلنگ میں نے آپ سے بتا دیا دو دن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کو میں یہاں لگا ہے بٹھاؤں اور جو اس کے الفاظ ہوں وہ میرے الفاظ ہوں تو یہ میں نہیں کر سکتا ٹیک ہے نا؟ یہ آپ میرے پاس سکر سمجھ رہے ہیں ویسے میں اپنے الفاظوں کو وزن اٹھانے کو تیار ہوں میں اپنے الفاظوں کو بیر کرنے کو تیار ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر جو میں نے کہا ہے میں اس کو اون کرنے کو تیار ہوں اور اس کو کس طرح میں نے نبھانا ہے مجھے نہیں پتا اور وہ کیا کرے گا وہ کیوں کرے گا آپ کو دو باتیں سمجھ جانے چاہیے کہ ایک ویڈیو کے پوری معلومات آپ کے پاس ہے آپ اس میں سے اپنی ہیلپ لیس کر آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ ہائی ڈیمانڈ ہے جائیے کینیڈا ڈاٹ سی اے پہ جائیے کینیڈا جوب بینک پہ جائیے لنکڈین پہ جائیے اور کئی پر بھی جائیے آپ وہاں پر جا کر ان کو سرچ کیجئے اپنے سی وی کوریڈرڈ ڈالیں اپنے کام شروع کر دیں آپ کو پر پرابلم نہیں آئے گی اب یہ بات کوئی آپ کو گائیڈ کیوں کرے گا جب میں گائیڈ کر رہا ہوں تو کیوں آپ کو بکنگ آفیس جو ہے یہ بات ریپیٹ کرے گا جب میں بول رہا ہوں بار بار تو اس لیے آپ نے اس کو الگ الگ رکھنا ہے ہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر آپ مجھ سے ڈیریک کاؤنسلنگ کرا لیں سمپل سا ایک حل ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگر آپ اے میں حل اے میں آرہے تو بی میں آرہے بی دی میں تو سی میں سی میں دی میں دی میں دی میں کوئی ریڈیکشن کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اپنی اپنی کلاسز ہوتی ہیں اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے اپنی ایڈوکیشن ہے اپنا ایک سکلز ہے اور اپنے حساب سے ہوتا ہے کس کا کام کب ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جو چیز اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حاف موسیقی